ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے کہ مغرب میں رہتے ہوئے ساتر مغربی لباس پہننا ضروری ہے یہاں کچھ غیر مقلد سکالرز یہ کہتے ہیں کہ لباس کی سنت یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے مقامی لباس استعمال کیا جائے اور بقول ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے کہ وہ اس کے قائل ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیشن ریولیشن لے کر نہیں آئے بلکہ وہی لباس استعمال فرمایا ہے جو علاقے میں رائج تھا اطبہ اور ابو جہل بھی وہی لباس پہنتے تھے ان کا اسرار ہے کہ شلوار کمیس اور صوب جو عرب پہنتے ہیں مغربی علاقوں میں پہننا اور اپنے آپ کے ممتاز رکھنا اور بنانا ہے یہ سنت کے خلاف ہے دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے وفود کے علاقے کا آلہ لباس استعمال کیا وہ یہی تھا جبکہ آج کل مغربی علاقوں کا آلہ لباس دو پی سوٹ ہے بالخصوص مغربی معاشرے میں ایسے کرنا عین سنت ہے ان کی رائی ہے کہ گھر سے باہر یہی پہنا جائے پہلی بات تو یہ ہے اس سوال میں کہ مغربی لباس پہننے کو یہ جو ضروری قرار دی ہے فرض یہ کس نے کہا ہے فقہ شریعت جس بھی درجے کا تعین کیا جاتا ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور کونسی چیز فرض ہے کونسی چیز سنت ہے کونسی چیز مستحب ہے یہ سب شرعی استعلاحات ہیں اور ہر آدمی کے لیے حتیٰ کہ بڑے بڑے مفتیوں کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ سنت موقعہ کو مستحب قرار دیں اور مستحب کو سننے موقعہ میں لے جائے یہ سب چیزیں متعین ہیں اور اصول کی بنیاد پر متعین ہیں جس زمانے میں فقہ کی تدوین ہوئی تھی وہ لوگ اصول قائم کرتے تھے پھر اس کے بعد نیچے کی جزیات تحریر کرتے تھے اور اس اصول کو قائم کرنے میں ہنفیہ کا یہ امتیاز رہا ہے کہ انہیں ہر جگہ عقل کو سامنے ہر جگہ عقل کو سامنے جتنی عقلی چیزیں ہنفی فقہ میں پائی جاتی ہیں باقی بلا خوف تردید کہتے ہیں تینوں کیا ہمارے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو امام مالک رحمت اڈلا لے گا یہ فرض کیسے ہو گیا بڑی سمداری کی بات اس طرح کے الفاظ سے بڑے لوگ بچتے تھے کس چیز کو حرام کہنا بہت مشکل تھا یہ کہہ دیتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے نہ بسندیدہ ہے نہ کرو بہت ہی کوئی درانے دھمکانے کہہ دیتے ہیں یہ حرام ہے جو تم کرو کوئی فرض نہیں ہے لباس کا پہننا فرض ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابن قیم رحمت اللہ نے یہ کہاں کہا ہے خلاصہ اس کا یہی ہے نا کہ آدمی جس جگہ پر رہے اس ملک کا لباس استعمال کرے ابن قیم رحمت اللہ نے یہ کہاں کہا ہے حوالہ کیا ہے سعاد المعاد ہم نے دیکھی سیرت پر ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے سیاست کے موضوع ابن قیم رحمت اللہ نے دیکھی لکھی ہے کتاب ہم نے اس کو بھی سیاست شرعیہ کو بھی دیکھا کہ شاید اس میں ہو پھر ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جہاں پہ معاشرے کی بحث کی ہے پھر عالم الموقعین دیکھی جہاں جہاں گمان ہوتا تھا کہ شاید حضرت نے یہاں فرما کہیں بھی ہمیں تو کہیں نہیں ملا بھی این ممکن ہے جنہوں نے فرمایا اور اسرار کر رہے ہیں ان کی نظر سے گزرا ہو تو مہربانی کر کے وہ حوالہ بھی دے دیتے تو اچھا تھا لباس کے بارے میں شریعت نے اصول مقرر کی ہیں مسجد کے بارے میں شریعت نے اصول مقرر کی ہیں شریعت بہت سی چیزوں کو لوگوں کے زمانے اور حالات کی تبدیلی کے بنا پر چھوڑ دیتی ہے وہ چپ ہو جاتی ہے مسجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قبلہ روخ ہو ہمیشہ قبلہ ایک طرف پر مسجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کے لئے اگر ممکن ہو تو سردی گرمی کا دبست کر دو فقہات اقسیم کرتے تھے کہ صحیفی مسجد کونسی ہے یعنی جہاں پر گرمی اب بھی ہوتا ہے آپ جو مسجد جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام کبھی برامدے میں نماز پڑھاتا ہے کبھی سہن میں نماز پڑھاتا ہے کبھی اندر کے حال پہ نماز پڑھاتا ہے سردی گرمی کی فرق کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں شریعت نے متعین کر دیا کہ مسجد کی زمین وقف ہونی شاہیے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہے گی اس طرح کے اصول شریعتیں دیئیں اب مسجد کس چیز سے بنائی جائے گی کیسے بنائی جائے گی تمہارا اپنا کام آپ دیکھتے نہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مسجد بنائی تھی بالکل چھوٹی سی تھی اور محراب بھی نہیں تھا یہ تو اسیح جری تک مسلمانوں کی مسجدوں میں محراب نہیں ہوا کرتے تھی اسیح جری کے بعد پھر یہ محراب بننا شروع ہے اب اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کہاں سے محراب کا تصور آیا تھا پھر اب تک بنتے چلے آرہے سیدھی دیوار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہاں نماز پڑھاتی تھا پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا ہے اور امی المومنین کا اضافہ بہت سمجھداری کے ساتھ تھا پھر عزیز عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اپنی خلافت کے پہلے چھے مہینے مسجد نبیہی کی تعمیر میں لگائے انہیں اتنا زیادہ اس پروجیکٹ سے تعلق تھا کہ صبح آتے تھے اور مسجد نبیہی میں ہی رہتے تھے حالانکہ امی المومنین سارے کام وہیں ہوتے تھے اور وہ برابر بتاتے تھے کہ یہاں یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور کھانا بھی وہیں آ جاتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا وہیں زمین پہ لیٹتے تھے سو جاتے تھے پھر اٹھ کے کام میں مصروف ہو جاتے تھے انہوں نے بہت وسط دی تھی مسجد نبیہی کو یہ ایک مثال اسی طرح لباس کا بھی حال ہے شریعت نے لباس کے لئے مثلاً یہ متعین کر دیا کہ ان کے جسم کو چھپانے والا ہو کوئی بھی ایسا لباس جو جسم کے مخفی آزا کو ظاہر کرتا ہو شریعت نے قطعاً اسے پسند نہیں کیا ہم المومنین ازت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی آئی تھی تو انہوں نے اوڑنی دی اور وہ گاڑے کی بنیوی تھی یعنی کپڑا جو تھا مضبوط اور سطر چھپانے والا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے یہ چیزیں تھیں یہ شریعت نے متعین کیا لباس میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ غیروں کی مشابہت میں نہ ہو آپ دیکھتے نہیں کہ فقہہ نے لکڑی کے جوتے پہننے سے کسی زمانے میں حرام ہونے کے فتوہ دیا تھا اس لیے کہ کھڑاؤں یہ برہمن پینا کرتے تھے تو مسلمان علماء نے کہا کہ لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی اجائز ہی نہیں ہے کہ ہندووں کی مشابہت اختیار کریں اسی طرح لباس کا رنگ وہ آدمی کا اپنا اختیار ہے کسی بھی رنگ کا استعمال کر لے شریعت نے اصول متعین کی ہیں لیکن یہ کہنا اصول کو لانا کہ جیسا دیس و ایسا بھیس جہاں پہ رہیں وہی لباس استعمال کریں چاہے وہ بنیادی طور پر کیسے ہی بےہودہ کیوں نہ ہو یہ غلط بات ہے مسئلے میں غلطی کی اصل جڑ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حدیث سے براہ راست استنبات کرنا یہ ہے اصل یہ حدیث جن سے آج آپ استنبات کر رہے ہیں اور احکامات کو نکال رہے ہیں یہ امت میں کسی نے نہیں پڑھیں آج سے پہلے جناب والا ہی کوئی اتنا علم دی ہے یہ اصل جڑھ ہے خرابی کی کہ حدیث کی کتابیں پڑھنا اور اس سے جو سمجھ میں آئے وہ اختیار کر لینا اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ آدمی کتنا ماتم کرے سر پیٹے کہ براہ راست عربی سے واقفیت بھی نہیں اردو ترجمہ پڑھ پڑھ گی اب یہ حال ہو گیا جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہے اس کے ساتھ اس سوال کے ساتھ ایک کلپ بھی آیا تھا ابھی ہم نے دیکھا غربی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں بہت اچھا ہے ہندوستان ہیدر آباد کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہیں سب چیزیں صحیح ہیں لیکن حدیث سے براہ راست استنبات مسائل کا کرنا یہ اختیار کس نے دیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بیس یوں احادیث بخاری شریف میں آئی ہیں مسلم میں آئی ہیں آدمی اگر انہیں دیکھ کر عمل کرنے لگے کہ یہ تو حدیث میں ہی آیا یہ تو حدیث میں ہی آیا تو پھر ہو گئی پوری ہو گئی ترمزی کی روایت میں نہیں آیا عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پورا دن مسجد نبی میں تشریف نہیں لائے فجر سے لے کے اشاعتہ کی ساری نمازیں اپنے گھر میں پڑی من غیر سفر نہ آپ سفر پہ تھے اور نہ اس دن بارش ہو رہی تھی بظاہر کوئی عذر نہیں تھا ایک شیعہ مجتہد ہے انہوں نے ہماری اسی روایت سے استدلال کیا ہے انہوں نے کہا پانچوں نمازیں رات کو گھر میں ملا کر پڑھ لو سونے سے پہلے بس ٹھیک وہ بھی تو اسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور صحیح چیز اس سے جو امت نے دریافت کیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات ہوگی بھئی ہمیں نہیں پتا ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرے امت میں کسی نے بھی نہیں کیا کتنی حدیث چاہیے اس لیے امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ جو اس دور میں ہے وہ یہ کہ کتاب کھولی حدیث پڑھی اور اس پر عمل شروع کر دی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث میں آیا کیا ہے یہ حدیث منسوخ ہو گئی کینسل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہی تھی یہ بات اس کے بعد وقت آیا اس نے اسے کینسل کر دیا ایک حکم تھا وقتی طور پر آیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا احدیث میں نہیں آیا ہر کتاب میں کہ لعناللہ ضائرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پہ یہ ہر جگہ مل جائے گا ان احدیث پر عمل کرنا ہے ارے یار یہ اس زمانے کے احادیث ہیں جب اسلام نیا نیا آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں منع فرما دیا تھا قبرستانوں میں جانے سے تاکہ اللہ کی توحید جم جائے ان کے دل میں سات سال کے بعد خیبر کی جب فتح ہوئی ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا رہا ہوں نا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو الان فزوروہا کنت نہائتکم میں نے تمہیں منع کیا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جایا کرو فانہا تذکرکم بالآخرہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی اپنی قبر یاد آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اجازت دی ہے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مردوں اور عورتوں سب کو منع کچھ بھی نہیں تخصیص نہیں کی عورتوں اور مردوں یہ نہیں کہا کہ صرف مرد جایا کریں عورتیں نہ جایا کریں اب وہ حدیث پڑتا ہے کہ عورت پہ لانت آئی ہے قبرستان تو جانے نہیں دینا اب کون سن جائے کہ حضرت یہ سات ہجری سے پہلے کی احادیثیں منسوخ ہو گئیں اسی لئے شکل اسلام بزدوی رحمت اللہ آہناف میں سے اجازت دی ہے وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کا جانے میں اب یہ کہتے ہیں کہ عورتیں وہاں جا کر غیر شرعی کام کریں گے اچھا عورتیں غیر شرعی کام کریں تو انہیں روکا جائے اور مرد جا کے غیر شرعی کام کریں تو انہیں نہ روکا جائے کیا لغف تو جی ہے دونوں یہ کیے غلط کام تو کوئی بھی قبرستان جا کر عورت ہو یا مرد ہو دونوں برابر دونوں کو روکا جائے یہ ایک مثال اتنی مثالیں آپ جانتے ہیں حدیث میں بھری ہوئی اصل فتنے کی جاڑی ہے ابن قیم رحمت اللہ نے کہا لکھا ابن قیم رحمت اللہ نے لکھا بھی ہے مان لیا ابن قیم رحمت اللہ کی ساری باتیں ماننے کے قابل ہیں ہم مثالیں دیں ابن قیم رحمت اللہ نے کہاں کہاں فتوہ دینے میں ٹھوکر کھائی ہے رحمہم اللہ بڑے آدمی تھے ابن قیم ہیں ابن رجب ہیں ابن قصیر ہیں ابن عبدالحادی ہیں اور ان سب کے شیخ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ دالے بڑا تعلق خاطر ہے ہمیں شیخ سے بڑی محبت ہے اس کے بوجود جب فتوے کی بات آئے گی غلط ہے تو غلط ہے کہاں ابن قیم کے سارے فتوے ابن قیم رحمت اللہ ہمبلی تھے ہمبلی مسلک پر عمل کرتے تھے زاد المعاد ان کی مشہور کتاب ہے لیکن فقہی مسائل اس سے نہیں لیا جا سکتے زاد المعاد کا اردو ترجمہ بھی آیا ہوئے اب یہ لطیفہ لمبا ہے اس لئے اسے چھوڑتے ہیں مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زاد المعاد کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے ایک دن اس میں ایسے ایسے الفاظ تھے کہ حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ ہے لفظ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیسے کہہ دی جب عربی اصل کی طرف مراجعت کی تو وہاں کچھ حدیث اور تھی یہاں اور تھی تو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں رئیس احمد جعفری وہ ترجمہ کرتے تھے تو ہم نے ان کے دوست سے جا کے پوچھا کہ رئیس احمد صاحب کیسے ترجمہ کرتے تھے ابن قیم رحمت اللہ کی اس کا تقابل کچھ سمجھ تو انہوں نے کہا کرتے یہ تھے کہ صبح آتے تھے ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے یہاں اور ذات المعات دیکھ لی کوئی چیز اس کتاب کا ترجمہ کرنا ہوا لاہور اردو بازار کا کوئی پبلیشر آ گیا اس نے کہا جی اس کتاب کا ترجمہ کر دیں اچھا جی ہو جائے گا تو دوست ان کے کہنے لگے کہ وہ بس اس کے صفحے ایسے پلٹتے جاتے تھے اور مسلسل سموکنگ کرتے رہتے تھے ساتھ ساتھ بس اس کے بعد کتاب بند اور جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا تھا وہ لکھتے تھے کہتے تھے ہو گیا ترجمہ یہ مایار اس لیے یہ باتیں صحیح نہیں ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے بہت سے فتوے دیئے ہیں جو قابل گریفت ہیں بات میں آنے والے علماء نے نہیں آنا شیخ کا یہ فتوہ تھوڑا خطرناک ہے کہ مدینہ منورہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے نہ جائے مسجد نبوی کی نیت سے جائے یہ خطرناک بات نہیں تو اور کیا اسی وجہ سے جو لڑائی اور جھگڑے ابن کسیر ابن قیم اور شیخ کے ساتھ رہے اس طرح کے فتوے تھے جنہوں نے عام پبلک کو ان کے خلاف برنگ اختہ کیا کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے شیخ جب لکھنے پہ آتے ہیں تو علم کا سمندر ہے کیا کہنے ان کے علم کے لیکن یہ براہ راست احادیث سے جو استمبات ہے نا اگر خدا نے کبھی فرصت دی تو ہم پچیس تیس احادیث بخاری شریف سے اس پہ بیان کر دیں کہ اب ان پہ عمل کرو حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ نے حدود سے پہلے جو سزائیں دی تھیں امت میں کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا صحیح بخاری میں آئی ہیں سزائیں آپ کی انتنیاں جو لوگ لے گئے تھے اور اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا وہ جو قتل ہے وہاں پہ اس کا طریقہ بہت شدید چیز ہے کیوں نہیں اس حدیث پہ امت نے عمل کیا انہوں نے کہا حدود جب نازل ہو گئی کہ ڈاکے کی حد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اللہ کی کتاب نے منسوخ کر دی امت میں بلا مبالغہ سب سے بڑا آدمی جس نے اپنی عمر خپا دی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حکم نے کس حکم کو کینسل کر دیا ایسے نہ ہو کہ تم اس حدیث پہ عمل کرتے رہو جو کینسل ہو گئی ہے منسوخ کینسل آرڈر ایسے نہ اس پہ عمل کرتے رہو ساری زندگی جس شخص نے صرف کر دی اس پہ کھپا دی وہ امام حنی فرحمت اللہ ہمیشہ پرکھتے رہے کہ یہ عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا ہے خلفاء راشدین نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا کئی جگہ یہ آیا ہے خلفاء راشدین نے عمل نہیں کیا وہ کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی سواب ہوتا تو صحابہ رضی اللہ سب سے زیادہ سواب کے متمنی تھے انہوں نے نہیں عمل کیا جو بھی وجہ ہم نہیں عمل کریں گے بس یہاں سے پہنچ کے راہیں جدا ہوتی ہمارے نزدیک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا عمل جسے دیگر صحاب نے بھی قبول کر لیا ہو وہ بھقائدہ فتوہ ہے راوی اپنی روایت کے خلاف کرے گا بھقائدہ اس پہ بحث کی گئی یہ جو اس قسم کی فکر ہے ابن قیم اور یہ اور وہ رحم اللہ یہ در حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو اجتحاد کے مرتبے پہ پہنچانا اس فکر کی اصل یہ ہے کہ صحاب رضی اللہ کا عمل کوئی چیز نہیں تھا ڈائریکٹ وہاں پہنچ اور اسے بڑی خرابی پیدا ابن قیم رحمت اللہ نے بعض فتوے سے دیئے جو بلکل نہیں دیئے جا سکتے ہمبلی نہیں دیتے وہ فتوے تو حنفیوں کے بات یہ لگ رحم اللہ اگرچہ اپنی جگہ پہ بڑے آدم ابن قیم رحمت اللہ نے جگہ لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ مجھے خواب میں ملے اور شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ جنت کے اس درجے پر مجھے اللہ نے رکھا ہے ابن قیم تم کام کر رہے ہو عبادت کر رہے ہو تمجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا درجہ جنت میں مجھ سے بھی دو بلند درجات تمہیں دیے جائیں ان لوگوں کی نیکی تقوی تعلق معللہ میں کیا شویل یہ تھوڑے کہ براہ راست آدیس سے استمباد کیا جائے